اسلام علیکم سٹوڈنٹ بی انگلیش تھرڈ یئر شارٹ سٹوڈی نمبر نائن دا نیکلیس آج ہم اس کا لیکچر ٹو جو ہے وہ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس لیکچر کے اندر آئی ووڈ لائک ٹو تیل یو آباؤر دا ایکسپیکٹڈ کوئیسٹن اور ہم ان کو پھر ڈسکس بھی کریں گے اچھا اب لیکچر وان میں میں نے سٹوڈی کو بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے اس کے پوائنٹ بھی جو ہیں وہ امپورڈن لکھے ہیں تو اب اس میں دیکھیں کہ کہا جاتا ہے جی کہ وینٹی ایز ایز سیلف ڈیسیپشن کہ یہ جو جھوٹی شان و شوقت ہوتی ہے کیپ اپ دا پینس ہوتی ہے جوٹی شان و شوقت ہوتی ہے یہ سیلف ڈیسیپشن ہے یہ آپ ایسی سمجھیں کہ جیسے یہ آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ فریب دے رہے ہیں تو الیبوریٹ دس سٹیٹمنٹ یا دس پوائنٹ وینڈ یو گو تھرو دا سٹوری دا نیکلس ٹھیک نا جب آپ نیکلس سے جاتے ہیں تو اس پوائنٹ کو آپ ڈسکس کریں کہ وینٹی ایز سیلف ڈیسیپشن تو وینٹی جو ہے وہ حقیقتا جو ہے وہ سیلف ڈیسیپشن ہے وہ کیسے سیلف ڈیسیپشن ہے کہ مٹیلڈا جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مینز کے اندر جو ہے وہ نہیں رہتی ہے وہ اپنی جو چدر ہے اس کو دیکھ کے پاؤں نہیں پھیرا رہی ہے وہ اسے پاؤں جو ہے وہ بڑھا رہی ہے تو وہ شیز کٹنگ ہر کوٹ بیانڈ ہر کلوت یعنی وہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں نہیں پھیلا رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو شو آف کرنا چاہ رہی ہے شی وانس تو شو ہر سیلف آف یعنی وہ دکھاوہ وہ دکھاوے کی زندگی کی طرف چلی جاتی ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے شی وانس تو بی پرومیننٹ شی وانس تو انجوائے دا آرٹیفیشل لائف دا آرٹیفیشلٹیس آف لائف تو وہ نیکلس کو جس طرح پھر وہاں سے بورو کرتی ہے جس طرح وہ کاؤسٹیوم لیتی ہے اور جس طرح وہ جو ہے وہ وہاں پہ میفریدکس پہ وہ اپریشیٹ کی جاتی ہے اور نیکلس اب ان کے پاس ہتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ وہ کوئی اچھا سا کاؤسٹیوم خرید لیں یا ان کے پاس ایک ہے نیکلس یا کوئی جیولی نہیں ہے تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ شی وڈ لائک ٹو لیو آ سیمپل لائف کہ وہ ایک سادہ زندگی جو ہے وہ بسر کرتی اس کے جو مینز ہیں وہ اس کے اندر رہکاری جو ہے وہ انجوائے کرتی تو اس نے یہ ساری چیزیں جو لی ہیں تو اس سے کیا افیکٹ کیا نکلا کہ اس نے مسیبت کو تو خود دعوت دی وہ بناوٹ کی طرف چلے گئے وہ آٹیفیشلٹی کی طرف گئی اور اس کی قیمت جو ہے وہ اس کو زندگی کی صورت میں ادا کرنی پڑی اس کی ساری جو خوبصورتی ہے اس کو بڑے گھر کو چھوڑ کر چھوٹے گھر میں شیفٹ ہونا پڑا اس کو پاس جو ایک آدھ ملازمہ تھی اس کو بھی اس نے آف دے دی اب دوسری طرف جو اس کا ہسپینڈ ہے جس نے کوئی غلطی نہیں کی اس کی غلطی صرف اتنی ہے کہ اس نے مٹیلڈا سے شادی کی ہے یہ غلطی ہے لیکن وہ بندہ جو ہے وہ بھی برابر پہ ایکولی وہ بھی پنش ہو رہا ہے اس کو بھی سزا مل رہی ہے وہ بھی بچارہ سوپر منسٹی آف ایڈوکیشن کے آفس میں جاتا ہے سہر دن وہاں پہ کام کرتا ہے اور پھر دوپہر کو یا آف ٹائم میں گھر بھی نہیں آتا اور اس کے بعد وہ کبھی اس آفس میں چلا جاتا ہے کبھی اس آفس میں چلا جاتا ہے وہ بھی آدھی آدھی رات کو وہ کام کر کے واپس آتا ہے تو دوسری طرف جو مٹیلڈا ہے اس کی بھی زندگی جو ہے وہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ سورل آف ڈیفکلٹیز بن گئی ہے تو اگر انسان اسٹوری کے اندر ایک بہت بڑا میسج ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ سمپلسٹی ڈاپٹ کر لے تو زندگی کے جو ڈیفکلٹیز ہیں اس سے وہ کنارہ کشی کر سکتا ہے کم از کم اس کی زندگی جو ہے وہ پیسفل ہو سکتی ہے اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ we should cut our coat within our cloth کہ ہم نے اپنے جو کوٹ ہے وہ جتنا کپڑا ہمیں دیا گیا ہے اس کے اندر سے ہم نے اپنا جو ہے وہ لباس تیار کرنا ہے اگر ہم اس سے باہر کرنے کے کوشش کریں گے تو it would become very difficult for us یہ چیز ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی تو vanity is self-deception اس میں کوئی شک نہیں ہے she was passing a went full life life full of vanity تو that's why she passed a very very difficult life اس کی جوانی ختم ہو گئی اس کو خوبصورتی ختم ہو گئی ایک بات تو یہ ہے پھر اس میں یہ ہے کہ matilda کا کریکٹر جو ہے وہ بڑا important ہے تو student اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بزاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے matilda matilda's life before and after the loss of necklace اس کی زندگی جو ہے وہ اس کا ایک سکیچ بنائے کہ جب وہ necklace جو ہے وہ گمہ نہیں تھا تو اس سے پہلے کی زندگی کیسی تھی اور جب وہ loss ہو گیا گم گیا تو پھر اس کے بعد کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہے تو پہلے کی زندگی جو ہے اس میں تو وہ جو ہے وہ بڑی مثلا ٹھیک ہے وہ خواہشات ہر انسان کرتے ہیں تو چْتا کامے سے ہیں سنگی جو ہے جوازم س cómo profession بچتا ہے آپ آپ اگرچہ وہ خوش نہیں تھی لیکن اس کو کوئی تینشن تو نہیں تھی اس کو کوئی غامت تو نہیں تھا اس کا کسی کے پیسے تو نہیں دینے تھے اس کی اوورال اگر زندگی کا بیو کیا جائے تو وہ پیسفل تھی اگرچہ وہ ہر وقت جو ہے تو یہ ایک نارمل ہیومن بھی کر سکتا ہے لیکن اس طرح کی زندگی نہیں تھی جس طرح کی اس کے نیکلس کے گمنے کے بعد ہو گئی ہے تو نیکلس کے گمنے کے بعد کیا ہے اس کی خوبصورتی تو ختم ہو گئی نا وہ ایک رف جو خاتون ہے وہ بن جاتی ہے she has to performs her duties by herself she is passing a very difficult life اس کے زندگی جو ہے وہ totally change ہو جاتی ہے اب وہ dream girl نہیں رہی اب وہ practical woman بن گئی ہے اب وہ خوبصورت نہیں رہی اب وہ جو ہے وہ rough woman بن گئی ہے اب وہ جو ہے وہ اس کے زندگی جو ہے وہ قدرے peaceful نہیں ہے بلکہ problematic life ہے اور اس عرصے کو اس پورے پیریڈ کو دس سال کا عرصہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو اس طرح جو ہے یہ اگر آپ اس ان پوائنٹ کو سامنے رکھ کر اس کا کریکٹر لکھنے کی کوشش کریں گے یا اس کی لائف کا جو سکیچ ہے یا جو لائف سپین ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ لکھنا جو ہے وہ آنسا آسان ہو جائے گا اور اگر یہ question آتا ہے کہ this story is a criticism on materialistic life کہ materialistic life کے اوپر یہ ایک ہے criticism ہے مادیت پرستی کے اوپر ایک criticism ہے تو اس میں پھر آپ نے یہ والے جو ہیں یہ vanity is self deception ٹھیک ہے یہ والا آپ نے لکھ دینا ہے بقی اور کوئی اتنی خاص اس کے اوپر جو ہے وہ ایسے assignment نہیں بنتی ہے جس کو یہاں پر discuss کیا جا سکے جو بھی question ہوگا اس میں یا تو وہ سیدھا سیدھا character جو ہے وہ پوچھ لے گا یا self deception ہے یا criticism ہے ٹھیک ہے اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ اس کے اوپر آ سکتے ہیں یا یہ پوچھ سکتے ہیں کہ little things cost the whole of the life کہ زندگی میں جو little things ہوتی ہیں یا جو little mistakes ہوتی ہیں they cost the whole of life تو ان کی قیمت جو ہے پوری زندگی صورت میں ادا کرنا پڑتی ہے تو پھر بھی اس میں جو ہے آپ وہیں لکھیں گے vanities are self deception ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ایک بڑا جو ہے وہ perfect جو answer ہے وہ بن جائے گا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ